بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اس کے لئے لیا ہے ایک کپ دودھ لیا ہے اور اس کو ڈالیا ہے تو اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایسٹ کو ٹی بھلٹ سپونڈ میں ڈالیں گے روز بور کمپنی کے بس یونہک سکتے ہیں یعنی خوش خمیر تو یہ جائے گا ایک چمچ آپ اس میں ڈالیں گے ایک چمچ خمیر کا جالا جائے گا اور آپ اس میں ڈالیں گے دو چمچ چینی کے دو چمچ چینی کے ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اجنا آپ کو اس کو اس پیر دینی کی ضرورت نہیں ہوں گی آپ اس اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم میدہ میدہ میں نے لیا ہے دو پیالی یہ دیکھیں جس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا کرکس میں ڈالتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا کرکس میں میکس کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ چاہ چکی ہیں اس میں تین ٹیول سپون فور فائیف سیکس سارا میدہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں گے تو جناب اگر آپ کو ضرورت پڑے کہ اس میں پانی کی بھی ضرورت ہے تو آپ اس میں گرم پانی استعمال کیجئے پانی کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ ہم میر میں نہیں کر سکتے پانی اس میں آپ اگر آپ کے ضرورت میں زیادہ آپ یوز کر رہے ہیں تو پانی اس میں ڈال سکتے ہیں تو آپ نے اس کا آٹا گون لے رہا ہے جیسے آپ گھر میں عام آٹا گونتے ہیں جناب میں نے آٹا جو ہے وہ گوند لیا ہے اس کی ڈو جو میں نے تیار کر لیا ہے دیکھ لیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آئل لینا ہے اور آئل کو اس کے اوپر بھی لگا دینا ہے اور اس کے آٹے کے نیچے بھی لگا لینا ہے آئل میں نے اوپر اور نیچہ دونوں طرف لگا لیا ہے اور آپ یہ تو آپ اس کو پلیٹ ڈبلے کے دھک دیں ایسی چیز اس کی اوپر دیں جو ائر اس کے اندر نہ جائے ہوا اس کے اندر نہ جائے تو جناب اس کے لیے جی میں نے ایک و نیا جگار کیا ہے ایک بیگ لے لیا ہے شاپر آم تو اس کے اندر میں اس کو ڈال دوں گی جناب اس کے اندر میں ڈال لیا ہے اور اس کی میں نے گرہ لگا دیا اور اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس ایک گھنٹے میں ہم کیا کرنے والے ہیں تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا اتنے میں ہم نے دوسری طرف میں نے پین رکھ لیا چولے پر اور اس کے اندر ڈالیں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم وائل 2 ٹیبل سپونس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور آئل کو ہونے دیتے ہیں گرم گرم ہو چکا ہے اور اس کے لئے لیشن اور آدھر کا پیس اس کو فرائی کر لیتے ہیں تب تک جناب تک اس کی سوشگو جو لیشن کی سوشگو ہے تو دو دو چلی جائے اور پہلی کی سوشگو سنیوں سے اٹھنے لگے یہ ایک اہم ٹریک ہوتی ہے اس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے سوڑھ سوڑے پیس سے آپ کے ہاتھ کا زائی کا بڑھتا ہے تو اس کو فرائی کر لیں آپ جب تک اس کی سوشگو نہ آ جائے تو جناب یہ لیشن مادرک فرائی ہو چکا ہے پیاری پیاری سی خوشبو اس میں سے پورے گھر میں مہک رہی ہے تو جناب آپ لے لیا ہے میں نے کاجریں تو یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ اس کا پیارا نیچرل سا کلر ہے ریڈ ریڈ پینک پینک سا اور یہ میں نے کارٹ لی ہے لمبی لمبی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے لمبا لمبا اس کو میں نے اس کے سلائس کارتی ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور آپ اس میں ڈالیں گے شملا ملچیں یہ دیکھیں شملا ملچیں جس کو میں نے کاجر کی طرح اس کو لمبا لمبا کار لیا ہے یہ بھی اس میں سے لی جائے گی اس کو فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے مطر میں ایک پیالی نکال لی ہے اور نکالنے کے بعد اس کو میں نے بائل کر لیا ہے بائل کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے اور یہ جو آپ کو اس میں وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے جس میں میں نے سکن اوبالا ہے اور اسی میں میں نے اس کو اوبالا ہے سکن کے یخنی میں میں نے مطر کو بائل دیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ مطروں میں اس کو اپنا ذائق ہے اس کے بعد چکن کا ذائقہ آخر بہت ہی اس کا جو ذائقہ ہے وہ بڑھ جائے گا تو جناب آپ نے اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے جناب آپ اس میں ڈالیں گے کالی ملچے کالی ملچے میں نے ڈالی ہے کالی ملچے پیسی ہوئی اور اس کے بعد ڈالیں گے نمک نمک بھی ڈالیں گے ہافی سپون کالی ملچ کانی اپو بجین میں loi ہے جئے tecnología ڈالیں گے ہاتھ اپنا ڈالیں گے اپنی ملچ نمک 사ل کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے خینی جیس کا سپون ڈالیں گے اور اس کے بعد ایکی سب سے اہم چیز ہے یہ ہے سفر کا سفر کا ڈالیں گے 1 suux کے بعد ہم ڈالیں گے سَّmmi کارلک ساوس کچھر ہے کچھ کے ش amo وہ سویہ سوست میں دال دیں گے تو میں سویہ سوست میں دیکھیں گے اپنے اس سارے چیزیں دالنے کے بعد اچھی طرح سے دول لینا ہے جنب اس کا زائطہ ہے وہ بہت دور لگ رہا ہے اور اس کے پر میں تھوڑا سا مسالہ ڈا رہی ہوں آپ اپنی سوائی صاحب کی اپنی اس کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن تو چکن میں نے بول لیس چکن لیا ہے میں نے ایک پاو جس کو میں نے بوائل کر کے اس کے ریشے بڑا لیا ہے اور اب یہ اس میں جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چکن ہمارا اس میں جا چکا ہے اپنے برطنوں کو صحیح شاف کیا کریں اور اب ہم اس کو مکس کریں گے تو جناب چکن ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ چکن پہلے سے ہی بوائل ہے اس سے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل پھول چکا ہے اور یہ دیکھیں جناب آشاءاللہ سبحاناللہ کتی زبردہ دو اس کی تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اس کی جو ایر ہے وہ ریموو کر دیں گے ایر کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اور دو کو پہلی شکل میں دیانا ہے جیسے ہم نے رکھی تھی تو یہ جناب یہ دو جو ہیں یہ ریڈی ہو چکی ہے تو جناب اب ہم تھوڑا سا چھڑکیں گے میدہ تو یہ نے جناب میدہ میں نے چھڑک دیا ہے اور اب اپنی ڈو کو اٹھائیں گے ڈو کو اور اس کو پریس کر لیں گے جناب یہ لیں یہ پریس ہو گیا اور اب ہمیں ایک سائز کے ہی پیڑے لینے ہیں کوئی چھوٹا بڑا پیڑا نہیں لینا پہت آسان سی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں شیئر کریں اپنے بچوں کو بنا کر دیں تو یہ دیکھیں جناب ایک سائز کے ہی ہمیں یہ لینے ہیں تو آپ کو اب اسے دوبارہ سٹے دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک سٹے اس کو دے دیا ہے وہ ہی کافی ہے تو جناب یہ لیں اور اب اس کا پیڑا بنا لیں اس طرح پیڑا بناتے ہیں تو جناب یہوں آپ نے سارے پیڑے بنا لینے ہیں میرے تو آپ کو آتے ہی ہوں گے بنانا تو یہ لیں جناب اسی سائز کے یہ میں سارے پیڑے بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہوں ساری بریٹ چوئے ہیں وہ میں نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں تو جناب اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک بریٹ اٹھانی ہے اور اس کو پریس کر لینا ہے اور اس کی ہم نے چھوٹی سی گول سی روٹی بنا لینی ہے اس کی چھوٹی سی ہم نے روٹی بیل لینی ہے بہت ہی سوفٹ طریقے سے اور آرام آرام سے جناب بیلیں ٹینشن کس بات کی ہے آپ کو ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی چیز ریڈی کرنی ہے تو بغیر ٹینشن کے ریڈی کیا کریں جناب دوسری طرف جو ہمارا چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہے تو میں وہاں آپ کو بتانا بھول گئی تھی تو دھنیا جو ہے وہ اس میں لازمی اٹھ کریں اس سے یہ ہوگا کہ اس کی خوشبو میں اضافہ ہوگا اور اس کی لذت میں بھی اضافہ ہوگا بلیٹ میں اس کی بہت پیاری خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہ دیکھیں گراب ہماری تو جناب روٹی جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس میں رکھنا ہے ریڈی کیا ہوا ہمیزہ چکن ویڈی ٹیبل ویڈی ٹیبل کا موسم ہے اور آپ اس میں کوئی بھی اپنی مان پسند کی سبزی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چکن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں چکن نہ ڈالیں کوئی بھی سبزی ہو اور اس کو بھونے اس کے میں بنائیں اور اپنی پسند کے مسائلیں ڈالیں تو جناب بہت ہی زبدست ہے جھٹ پٹ سے بننے والا ہے تو جتنا یہ ٹائم پتیلے میں لے گا تو آج میں اس کو بتاؤں گی کہ آپ نے اسے پتیلے میں کیسے بنانا ہے جتنا ٹائم اس نے پتیلے میں لینا ہے اتنا ہی یہ اوون میں ہی لیتا ہے جناب یہ اوپر میں ڈال رہی ہوں چیز گریٹ کی ہوئی اور چیز ڈال دی ہے میں نے اس میں اور اب ہم نے اس کو کرنا ہے فورڈ سب سے پہلے آپ نے یہاں سے لینا ہے یہاں فورڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے لینا ہے اور یہاں فورڈ کر دینا ہے اس کے بعد ادھر سے لینا ہے اور ادھر سے فورڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ادھر سے لائیں اور ادھر فورڈ کر دیں تو جناب یہ لیں یہ اچھی طرح فوڑ ہو چکا ہے اور یہ لیں اس کو آپ پریس کر لیں مرضی ہے آپ کی لمبا بھی کر سکتے ہیں آپ تجھے لیں یہ لیں جب آپ پریس ہو چکی ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اسی طرح میں سارے بریڈ رول تیار کر لوں گے تو یہ سارے میں نے ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے اور اب اس کا اگلا سٹیپ جو ہے آپ نے لینی ہے کوئی بھی پہن لے لیں پیزا پہن لے لیں کوئی بھی پلیر لے لیں سٹیل کی پلیر لے لیں سنور کی لے لیں آپ کی بار جو بھی اویلیبل ہے اور اس کے اندر لگائیں آئل آئل گریس کر لیا ہے میں نے اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کے اندر کھٹیں گے تھوڑا سا میدہ میدہ لگا لیں گے میدہ اس نے لگا لی ہے اور اب ہم ایک ایک بریٹ اٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے اوپر ہم نے انڈے کے زردی لگانی ہے انڈے کے زردی اس کے اوپر لگا لی ہے اور اب اس کے اوپر لگائیں گے تیل یہ لیے جناب بہت زبردست سیس بھی آج تیار ہوگی اور لیکیناً آپ کے موہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو اب دوسری طرف میرا پتیلہ گرم ہو چکا ہے اس کو میں نے پتیلے کے اندر رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کو پینتالیس منٹ تک پکنے دیں گے اس کو بھاپ میں اسے ہی بننے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت زبردست سوفٹ سے نرم نرم سے ہمارے جو چیز بریڈ رول تیار ہو چکی ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کریں سبسکرائب مائی کی چیز فوڈ سیکرٹ کو سپورٹ کریں اور اس کے بعد اور آپ بھی مزے مزے کا یہ چیز رول بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے لیکن آپ کو ایک ایک سٹیپ فالو کرنا پڑے گا تو اللہ حافظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی بہت شکریہ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حمین اصر ہو بہت شکریہ